موسیقی موسیقی جی تو پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو انفو گرافکس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ انفرمیشن پروائیٹ کی اور ہم نے دیکھا کہ انفو گرافکس بیسکلی کیا ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں ہم نے جانا اور ہم نے اس کی ٹائپس کے بارے میں بھی ڈسکشن کی اس لیسن میں بھی میں آپ لوگوں کو انفو گرافکس کے حوالے سے ہی کچھ مزید فروٹفول انفرمیشن جو ہے وہ دوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں جو ہے امپورٹنٹ وہ شیئر کروں گا تو چلنے چلتے ہیں اور انفو گرافکس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ مزید چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی انفو گرافکس کے حوالے سے ایک بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ میں بہت زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بہتر طریقے سے انفو گرافکس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں انفو گرافکس کے لیے ریسرچ بہت ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک کے اوپر انفو گرافک جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں یا کسی بھی کلائنٹ کے لیے انفو گرافک بنانے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ یا اس کلائنٹ کی پروڈک یا سروس پہ اچھے طریقے سے ریسرچ کر لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ یہ جو انفو گرافک بنا رہے ہیں یہ کس لیے بنا رہے ہیں اس میں آپ کون سی میجر انفو گرافک بنا رہے ہیں اس میں آپ کن لوگوں کو ٹاگٹ کر رہے ہیں کن لوگوں کے لیے آپ یہ میسج جو ہے وہ بیسکلی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے انفو گرافک کے تھرو اسی طرح سے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح ہم نے لاس لیسن میں یہ دیکھا کہ تین امپورٹنٹ ٹائپس ہیں انفو گرافک کی تو آپ کو ریسرچ کرنے سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ ان میں سے کس قسم کا انفو گرافک جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے کلائنٹ کے پروڈک کے حوالے سے یا آپ کے کلائنٹ کے برینڈ کے حوالے سے کون سی ٹائپ جو ہے انفو گرافک کی وہ زیادہ سوٹبل اور فیوریبل رہے گی آپ جیوگریفکل انفو گرافک بنانا چاہیں گے یا آپ سٹیٹسٹکس بیسٹ انفو گرافک بنانا چاہیں گے یہ آپ کو جو ہے وہ ٹائپس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ملتی ہے جب آپ اچھے طریقے سے اس کے اوپر ریسرچ کر لیتے ہیں اچھا جی اسی طرح سے ایک اور بات میں آپ کو ریسرچ کے پوائنٹ ای ویو سے ہی انفو گرافک کو لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی انفو میشن حاصل کر رہے ہیں وہ جن سورسز سے انفو میشن آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ سورسز بہت ریلائیبل ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ اپنی انفو گرافک میں کوئی بھی انفو میشن ڈھالنے سے پہلے ایڈ کرنے سے پہلے انکاوپریٹ کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اچھی طریقے سے تسلی کر لیں کہ وہ جو انفو میشن آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہے اور صحیح ہے اور اس میں آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ ابحام نہیں ہونا چاہیے اچھا جی اب میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں انفو گرافک کو بہتر طریقے سے ڈیزائن کرنے کے لیے سب سے پہلی ٹپ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی برینڈ کے لیے یا جس بھی کمپنی کے فیس بک پیج کے لیے یا آپ انسٹا پیج کے لیے یا سوشل جو ہے وہ کمیونکیشن ویب سائٹ کے لیے یا اس کلائنٹ کی ویب سائٹ کے لیے آپ جہاں بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے انفو گرافک کو کوشش کریں کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یا آپ کا برینڈ ہے یا پرادک ہے اس کی برینڈنگ لازمی اس انفو گرافک میں ایڈ کریں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو آپ کا برینڈ یا پرادک جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کی جو ریچ ہے وہ لوگوں تک بڑھ جائے گی اچھا جی اس کے علاوہ آپ ایک اور بات دھیان میں رکھیں ایک سیکنڈ ٹپ یوز کلر کیفولی ہم سم ٹائمز انفو گرافک بناتے ہوئے غلطی یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سارے کلرز ایڈ کر دیتے ہیں یہ غلط اپروچ ہے کوشش کریں کہ منیمم کلرز کے ساتھ اچھے طریقے سے پلے کریں اور یہاں پہ بھی اگین کوشش کریں کہ اگر آپ جس برینڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اس برینڈ کے کچھ ہاؤس کلرز ہیں جو کہ اس برینڈ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو ان کا استعمال لازمی اس انفو گرافک کے اندر کریں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں فونٹس کی یا ٹائپوگریفی کی تو یاد رکھیں انفو گرافک کو لے کے ٹائپوگریفی اور فونٹس بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ انفو گرافک میں ہم ٹائپس ٹیکس جو ہے وہ ہم کافی زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا یوز ٹائپوگریفی کیفولی ٹائپوگریفی کا استعمال بہت دھیان سے کریں بہت زیادہ فونٹس کا استعمال نہ کریں دو تین فونٹس یا جتنے بھی آپ کو سوٹیبل لگتا ہے لیکن کم فونٹس کے اندر رہتے ہوئے جو اپنا میسج ہے وہ ڈیلیور کرنے ہی کوشش کریں اچھا جی اس کے علاوہ اگین وہی بات کہ جو سورسز ہیں جہاں سے آپ نے انفو گرافک کی ہے اس انفو گرافک کے لیے اس سورس کو اگر آپ ایڈ کر دیں یعنی کہ انکاپوریٹ یور سورس تو اس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے انفو گرافک کو مزید اتھینٹک بنا سکتے ہیں آپ کے ڈیزائن کی آپ کے انفو گرافک کی جو اتھینٹیسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی اور لوگ جب دیکھنے والے لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کو پتا چال جائے گا کہ اچھا یار جو انفو گرافک ہمیں پروائیڈ کی جاری ہے یہ اس خاص سورس سے حاصل کی گئی ہے تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو آپ کا انفو گرافک سورس ہے اس کو آپ انکاپوریٹ کرنے ایڈ کرنے اپنے انفو گرافک کے ڈیزائن کے اندر اچھا جی اب انڈ میں میں آپ کو کچھ یہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انفو گرافک جو ہے یہ بیسکلی کرتا کیا ہے جب ہم کوئی بھی انفو گرافک بناتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ او ڈیو سے کیا فائدہ جو ہے وہ انہیں پہنچا رہا ہوتا ہے تو یوسفلنس کیا ہے انفو گرافک کی سب سے پہلے اٹ پروائیڈ انفرمیشن ہمیں پتا ہے کہ انفو گرافک میں ہم کسی بھی قسم کی حوالے سے کس سٹیٹسٹک کے حوالے سے جوگریفی کے حوالے سے کسی ٹاپک کے حوالے سے انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم نے پچھلے لیسن میں کچھ اگزامپل جو ہیں وہ ڈسکس کی تھیں یعنی آپ کسی پروڈک کے حوالے سے خاص پروڈک کے حوالے سے انفرمیشن دے سکتے ہیں آپ کسی ڈوز انڈ ڈونٹس بتا سکتے ہیں کسی بھی خاص چیز کے حوالے سے آپ پروسس بتا سکتے ہیں کسی بھی چیز کا جس طرح ہم پروسس کی ٹائپ کے اندر جو ہم ایک انفرگرافک ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ہم کسی بھی چیز کا پروسس بتا رہے ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں ہم بیسیکلی انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ انسپیریشن بھی دے سکتی ہے ہم بعض اوقات اپنی انفرگرافکس میں کچھ فیمس لوگوں کے حوالے سے سلیبرٹیز کے حوالے سے یا انفرینشل لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسپیریشن ملتی ہے دیکھنے والے کو اس انفرگرافک کو دیکھنے والے کو یا اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پرسونہ ہی ہو ہم کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے کچھ ایسے انسپیریشنل کورس آٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی انسپیریشنل انفرمیشن آٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے دیکھنے والے کو کے لیے ایک سورس آف انسپیریشن کا کام کرتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے نو سموکنگ کے حوالے سے انفرگرافک کی اگزامپل آپ سے شیئر کی تھی تو جب آپ سموکنگ کے حوالے سے اس کے نقصانات کے حوالے سے جب آپ کوئی انفرگرافک بنا رہے ہیں چاہے وہ کسی انجیو کے لیے بنا رہے ہیں اور کسی برینڈ کے لیے کسی پروڈک کے لیے تو بیسیکلی آپ کر کے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سموکنگ کے نقصانات کے حوالے سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور ان تک تعلیم پہنچا رہے ہیں کہ جناب یہ چیز ہے یہ غلط ہے تو ڈیفنیٹلی آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں انفرگرافک کے حوالے سے اسی طرح سے ایک اور چیز آخری کہ آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں آپ جب انٹرٹین پیپل تھرور انفرگرافک لوگ سننا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی انٹرسٹ کے ٹاپک کے حوالے سے اور جب آپ ان کو انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر ویجوالز کی مدد سے پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہو جاتا ہے سو دس اس آل اباؤٹ کہ ہم انفرگرافک بناتے ہوئے بیسیکلی آرڈینس کے لیے کیا کیا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیسن میں بھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ ڈسکس کی کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی انفرگرافک کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے لیسن میں میں آپ لوگوں کو انفرگرافک جو ہیں وہ ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم انفرگرافک کے سٹینڈرڈ سائزز وغیرہ کیا ہوتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ایزی لی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہم اس کو پریکٹیکلی ڈیزائن کر کے دیکھیں گے